دل کی آواز بھی سن میرے فسانے پہ نہ جا میرے نظروں کی طرف دیکھ زمانے پہ نہ جا دل کی آواز بھی سن نمشکار میں ہوں سوکار اور آج کی یہ ویڈیو محلاؤں کے لئے کریئر آپشنز کیا کیا ہو سکتے ہیں میرے پاس ایک میسیج آیا کہ سر بتاؤ نہ کیا کیا کریں ہاؤس وائفز کے لئے کیا کیا آپشنز ہیں تو میرے چینل پہ زیادہ تر آڈینس جو ہیں وہ ہاؤس وائفز ہیں گھر میں رہنے والی محلائیں ہیں اور ہمارے دیش کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر ایسا دیکھا گیا ہے محلائیں ہاؤس وائفز جو ہیں وہ اپنا سب کچھ لگا دیتی ہیں بہت محنتی ہوتی ہیں بہت کچھ کرتی ہیں لیکن ان کو وہ ریکنیشن نہیں مل پاتا تو وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں اپنے جیون کے اندر ایک ادھارن سے بتاؤں گا چائنا کے اندر ایک چائنا کے سب سے امیر انسان جن کا نام ہے جیک ماں اور علی بابا ان کی کمپنی کا نام ہے ان کی کمپنی میں قریب قریب دھائی لاکھ لوگ کام کرتے ہیں ان دھائی لاکھ میں سے اکیاون پرتیشت محلائیں ہیں ففٹی ون مطلب پروشوں سے زیادہ محلائیں ان کی کمپنی میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ محلائیں زیادہ ریسپونسیبل ہوتی ہیں اور یہ بات سچی ہے کہ محلائیں زیادہ ریسپونسیبل ہوتی ہیں وہ گھر کا کام بھی سنبھال سکتی ہیں اور باہر کا بھی سنبھال سکتی ہیں لیکن پروش طرف اور صرف باہر کا کام سنبھال پاتے ہیں تو مہلائیں پروشوں سے کافی زیادہ ایفیشنٹ ہیں ریسپانسیبل ہیں ان کے اوپر کوئی ذمہ واری دی جا سکتی ہے ایسا میں بھی مانتا ہوں اور وہ میرے پریڈنا ستروت ہیں جیکما وہ بھی ایسا مانتے ہیں اور ان کی کمپنی میں وہ چائنہ کے سب سے امیر انسان ہیں میں ویسے بھی چائنہ بہت بار جاتا رہتا ہوں تو میں وہاں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر مہلائوں کا ایک بہت اچھا پارٹسپیشن ہے ہر کام کے اندر ہر جگہ کسی بھی فیکٹری میں چلے جاؤ کسی بھی آفیس میں چلے جاؤ وہاں پر آپ کو مہلائیں زیادہ ملیں گے پروش کم ملیں گے تو ہمارے دیش کے اندر بھی ایک بہت بڑا پوٹینچل ہے ہاؤس وائفز کے روپ میں جو گھر پر ہیں اور جن کے سپنے بہت سارے ہیں میں اپنی ویڈیوز کے اندر ایک بڑی ضروری بات ہر بار کہتا ہوں اور وہ بات کیا ہے کہ اس دنیا میں ایک بھی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جس کے اندر ایک خاص ٹیلنٹ نہ ہو ہر ایک کے اندر ایک خاص ٹیلنٹ ہے تو ایسا ٹیلنٹ آپ سب کے اندر ہے آج میں اپنی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کچھ سجھاو دوں گا یہ کیول سجھاو ہے یہ کیول اتنا سا ہے آپ لوگوں کے پاس اتنا بڑا پوٹینچل ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو اپنے ٹیلنٹ کے حساب سے کرنا صرف میری بتائی ہوئی بات سمجھ کے مت کر لینا اپنا جو آپ کے اندر ہنر ہو اس ہنر کو پسند کرنا اور میرا تو یہ سجیشن ہے اس سجیشن کے آدھار پہ میں نے کچھ ایک چیزیں میں نے کسی کی نکل نہیں ماری اپنے جیون سے میں نے دیکھا ہے کہ مہلائیں کیا کیا کر رہی ہیں اور کس میں سکسس ہو گئی وہ وہ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو اگر ڈانس آتا ہے میں نے دیکھا لیڈیز کو ڈانس بہت اچھا آتا ہے پروشوں سے زیادہ اچھا ڈانس کر لیتی ہیں کئی بار مہلائیں اگر آپ کو ڈانس آتا ہے اور شادی کے بعد کئی نہ کئی آپ نے وہ ڈانس کو چھوڑ دیا تھا تو آپ کے پاس ایک کریئر آپشن ہے کہ آپ اپنے ڈانس کو دوبارہ سے شروع کر کے پیمفلیٹ چھپوائیے اور وہ پیمفلیٹ اپنے محلے میں آس پاس سب جگہ بٹوا دیجئے اور ڈانس کلاسز کھول لیجئے میرے آفیس کے اندر ایک لڑکی کلیگ ہوا کرتی تھی لیکن اس کا انٹرس ڈانس کے اندر تھا آج پانیپت کے اندر میرے خیال سے جہاں میں جس شہر میں رہتا ہوں یہاں پہ سب سے بڑی ڈانس اکیڈمی وہ لڑکی چلاتی ہے اور بہت ہی سکسسفلی چلا رہی ہے اس کا ڈانس کا ہنر تھا اور وہ اس نے جوب چھوڑی اپنی اور ڈانس کرنے لگی آج بڑی سکسسفل ہے پیسہ بھی کماری ہے اور اپنی پسند کا کام کر رہے ہیں تو اگر آپ لوگوں کے اندر ڈانس کا ٹیلنٹ ہے تو ایک آپشن آپ کے لئے یہ ہے دوسرا آپشن کیا ہے کہ میوزک کلاسز اگر آپ لوگوں کو گانا اچھا لگتا ہے یا کوئی انسٹومنٹ آپ اچھا بجا لیتے ہیں گٹار بجا لیتے ہیں ایک لیڈی کو میں جانتا ہوں وہ بہت اچھی گٹار بجاتی تھی تو انہوں نے اپنے گھر پہ گٹار کلاسز شروع کر دی اور گھر سے شروع کی اور آج بہت بڑے لیول پہ گٹار کلاسز انہوں نے شروع کر کے اور آج اچھا خاصا پیسہ بھی کمار رہی ہے نام بھی کمار رہی ہے اور من کو تسلی بھی ہو رہی ہے دوسرا آپشن میں نے آپ لوگوں کو ڈانس کلاسز کا بتایا تیسرا آپشن میں آپ لوگوں کو بتاؤں انٹیریر ڈیزائنر آپ لوگ بن سکتے ہیں اگر آپ کا شانگ گھر کو سجانے میں ہے آپ لوگوں کو ان چیزوں میں روچی ہے کہ میرا گھر سندر کیسے بن سکتا ہے یہ والی وال کیسے ڈیکوریٹ کی جائے یہ کیسے کیا جائے تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے آج کل آن لائن کلاسز ہوتی ہیں آن لائن کورسز ہیں چھ مہینے کے اندر اندر آپ گھر بیٹھے انٹرنیٹ کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے آپ کو ویڈیوز بتائی جائیں گی اور کچھ ایک سافٹ ویر ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ کو کام سکھایا جائے گا اور آپ ایک انٹیریر ڈیزائنر بن سکتے ہیں میں جہاں رہتا ہوں یہاں سے اگلا شہر آتا ہے کرنال کرنال کے اندر ایک لڑکی کو میں جانتا ہوں اور وہ بولتی ہیں میں ان سے ملا تھا بہت اچھے سے میں ان کو جانتا ہوں انہوں نے بتایا کہ آج سے کچھ سال پہلے وہ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی لیکن ان کو ایک انسان ملے انہوں نے کہا کہ تیری پسند بہت اچھی ہے چیزوں کو لے کے تو انٹیریر ڈیزائننگ کا کورس کیوں نہیں کرتی وہ بولتی ہیں میں نے انٹیریر ڈیزائننگ کا کورس کیا ویسے تو کوئی کسی کی آمدنی کیا بتاتا لیکن وہ میری امید ایسی ہے میں ایسا مانتا ہوں کہ ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے مہینے کا بڑے آرام سے وہ کما لیتی ہیں اور دن میں شاید ایک یا دو وزٹ کرتی ہیں کسی سائٹ کے اوپر جا کے تو آپ چاہیں تو آپ یہ انٹیریر ڈیزائننگ کا کورس گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہو یہاں سے بھی اچھا خاصا پیسہ آپ کما سکتے ہو نیکسٹ کیا ہے ایک آپشن یہ ہے ای کامرس کا بزنس کر لیجئے ای کامرس کے اوپر تو میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے ای کامرس کیا ہے جیسے آپ نے سنا نا یہ ایمازون ڈاٹ ان فلپ کارٹ ای بے ان سب ویب سائٹ کے اوپر جا کے آپ کے پاس اگر کوئی ایسا سمان ہے جو آپ کو لگتا ہے میں یہاں پر بیچ سکتی ہوں یا ارینج کر سکتی ہوں کہیں سے تو گوگل کے اوپر جائیے اور گوگل کے اوپر سرچ کیجئے ہاو ٹو سٹارٹ ای کامرس بزنس آپ کو پتہ نہیں کتنی ساری ویڈیو آ جائیں گی میں نے بھی کچھ ویڈیو اس کے اوپر بنائی ہوئی یا آپ آن لائن بزنس کر سکتے ہیں میری ٹیچر تھی مجھے سکول میں پڑھایا کرتے تھے اور میں دیکھو کسی کی انکم کے بارے میں بولنا ان کا نام لینا اچھی بات نہیں ہوتی لیکن مجھے اندازہ ہے کیونکہ میں بھی اسی بزنس میں تھا ایک مہینے کا پانچ سے سات لاکھ روپیا بڑے آرام سے کماتی تھی ای کامرس کے بزنس میں تو ای کامرس کا بزنس بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں ایک بہت اچھا کریئر آپشن ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پانچ سات لاکھ روپے کمانے لگو گے وہ بڑی ٹیلنٹیڈ تھی ان کا مزا آتا تھا ہو سکتا ہے آپ بھی ٹیلنٹیڈ ہو آپ بھی کمانے لگو لیکن وہ پانچ سات لاکھ کماتی تھی آپ پچاس ہزار تو کما سکو گے آپ پانچ ہزار تو کما کچھ تو کرو گے آپ اس کے اندر تو اس کو کر سکتے ہو ایک آپشن آپ کے لئے یہ بھی ای کامرس اس کے علاوہ ایک بہت اچھا بزنس ہوتا ہے بیکری کا اگر میں جانتا ہوں ایک لیڈی کو انہوں نے ایک دن مجھے بہت ساری پکچرز بھیجی کی بہت ساری پکچر اور میں نے بولا کہ میڈم یہ کیا ہے تو انہوں نے بولا کہ سر میں نے اس چیز کا بزنس شروع کیا یہ میرا پیشن ہے میری لائف کا میرا ٹیلنٹ ہے میں کیک بہت اچھا بناتی ہوں تو وہ کیک بہت اچھا بناتی تھی اور انہوں نے اپنی بیکری شروع کر لی ہمارے گھر کے پاس جہاں یہ میرا گھر ہے میرے گھر سے تھوڑی سی دور ایک بیکری کھولی ہے اور نام نہیں لوں گا بیکری والی اتنی زبردست وہ بیکری چلتی ہے کیونکہ ٹیسٹی بناتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں بھی ہنر ہے تو آپ بھی ایک بیکری کھول سکتے اپنے گھر سے شروعات کر سکتے آج کل تو یہ فود ڈیلیورنگ ایپس آگئی ہیں زمیٹو اور یہ سوگی ایسی ایسی ایپس آگئی ہیں اوبر کی ایپ آگئی ہے ان سب کے ذریعہ آپ کے پاس ایک دکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے گھر سے یہ کیک لے جائیں گے اور وہاں پہ جا کر بیچیں گے آپ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں ایک option یہ بھی ہے کہ آپ اپنی بیکری سٹارٹ کر سکتے ہو اور اس کے بعد ایک option یہ ہے کنسلٹینسی فرم میری ایک کلاس میٹ تھی لڑکی اور وہ لڑکی کیا وہ تو میریڈ ہو چکی اور اس کی شادی ہوگی شادی کے بعد وہ ایک سکول میں جوب کرتی تھی اور جوب کرنے کے بعد اس کو لگا کہ یہ جو میں جوب کرتی ہوں یہ میری پسند کا کام نہیں ہے تو وہ مجھ سے پوچھتی رہتی تھی کہ میں کیا کروں کیا کروں میں نے کہا جو تیر کو من کرتا ہے تو اپنا پسند کا کرنا کام تو اس نے کہا میں کنسلٹینسی بزنس کیوں نہ کروں بہت سارے بچے آپ کو ملیں گے آج کار جن کو نوکری کی ضرورت ہے وہ اپنا ریزیوم لے کے آتے ہیں آپ کے پاس اپنا ریزیوم دے دیں گے اور بہت ساری کمپنیز یا بہت سارے آفیس ایسے ہیں جن کو نئے نئے بچوں کی ضرورت ہے نئے نئے ایمپلائیز کی ضرورت ہے تو آپ نے ان دونوں کے بیچ کا کام کرنا ہے کوئی سی کو نوکری چاہیے تو اس کا ریزیوم لے کے اپنے پاس جمع کر لیجئے اس کی انکوائری نوٹ کر لیجئے اور کسی کو اگر ایمپلائی ہائر کرنا ہے تو ان میں سے ایک ایک کو بھیجتے چاہیے ان کی پہلے مہینے کی تنکھا آپ لوگوں کو مل جاتی ہے یہ کنسلٹینسی بزنس ہے کنسلٹینسی بزنس کے اندر ہی بہت سارے بچے ودیش میں جا کے پڑھائی کرنا چاہتے ہیں تو ان بچوں کے لیے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہو آپ ٹائی اپ کر سکتے ہو کسی کمپنی سے یہ سب کام گھر بیٹھے کرنا آپ کو کہیں کچھ جانے کی ضرورت نہیں OLX پر ڈالو اپنی فرم کا نام اپنی کمپنی کا نام لوگ آپ کے پاس دوڑے چلے آئیں گے دونوں طرف سے لوگ آپ کے پاس آ جائیں گے تو یہ کام بھی آپ کر سکتے ہو اور ایک سوشل میڈیا مارکٹنگ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا مارکٹنگ ویسے تو دوسرا ہے لیکن آج کل واتسپ کے اوپر بہت سارا سمان بیچا جا رہا ہے کرتیز بیچی جا رہی ہیں جوتے چپل بیچے جا رہے ہیں جویلری بیچی جا رہی ہیں تو وہ کام بھی کر سکتے ہیں ایسی بہت ساری ایپ ہے ایک ایپ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا میشو کے نام سے ہے اڈان کے نام سے ہے ان ایپس کے اوپر جا کے آپ لوگ سمان اپنا جو بھی ہے آپ کا کوئی سمان نہیں ہے کسی اور کا سمان ہے آپ صرف اس کو آگے بیچ رہے ہو سمان کسی کا آپ نے تو صرف واتسپ کے اوپر کسی کے پاس فارورڈ کر دیا اور سمان بکرا آپ وہاں سے پیسے کمارے ہو ایک گجرات سے ایک لیڈی ہے میں جانتا ہوں وہ فیس بک کے اوپر ایر سے ریلیٹڈ والپے پر ہے یا کچھ بھی ہے واتسپ کے اوپر ہر روز فوٹوز ڈالتی رہتی ہے ڈالتی رہتی ڈالتی رہتی ہے میں ان کو آج تک کبھی نہیں جانتا لیکن میرے برادر کی جو فرم ہے وہ وہاں سے لاکھوں روپے کا سمان واتسپ کے اوپر ہی خرید کے کسی اور کو بیچ چکی ہے ہم نے صرف اس کو فوٹوز بھیجی تھی اس نے وہ فوٹوز آگے اپنے کلائنٹ کو بھیجی اس نے نہ اپنے کلائنٹ کو دیکھا نہ ہمیں دیکھا اور لاکھوں روپے کا سمان وہ صرف آن لائن واتسپ کے ذریعے بیچ چکی ہے تو ایک بزنس یہ بھی ہے آپ کرنا چاہو تو سرچ کر سکتے ہو یوٹیوب پہ ہر چیز کی ویڈیو ملے گی ایک کریئر آپشن آپ کے لئے یہ بھی ہے اور ایک بہت اچھا کریئر آپشن جو ہے فیمل انڈر گارمنٹس اب یہ فیمل انڈر گارمنٹس کا بزنس آپ کہیں گے یہ کیسا بزنس ہے ہم کیسے کر سکتے ہیں فیمل انڈر گارمنٹس آپ اپنے گھر کے آس پاس کوئی چھوٹی سی شاپ لے کے شروع کر سکتے ہو اور مہلائیں اس میں بہت سکسس ہو سکتی ہیں کیوں ہو سکتی ہیں میرا ایک آفیس تھا ایک زمانے میں مارڈل ٹاؤن میں اور مارڈل ٹاؤن میں میرے آفیس کے بلکل سامنے ایک باڈی شاپ کے نام سے ایک فرم تھی اور وہاں پہ ایک لیڈی بیٹھتی تھی ان کے ہزبینڈ تو کبھی کبھی آتے تھے اور زیادہ تر وہ لیڈی بیٹھتی تھی تو کبھی کبھی ان سے بات ہو جاتی تھی وہ اپنی شاپ کے باہر کھڑی ہوتی تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ میڈم کیسے کر رہے ہو وہ ایک ہاؤس وائب تھی اور وہ اپنے ہزبینڈ کو سپورٹ کر رہی تھی تو وہ بولتی ہیں کہ بھائیہ ایک سب سے بڑی بات کیا ہے فیمیل انڈر گارمنٹ میں کہ مہیلا جب کسی دکان پہ اپنے انڈر گارمنٹ لینے جاتی ہے تو زیادہ تر پرش ہوتے ہیں یہ دکھانے والے اور مہیلا ہچکچاتی ہے وہ دھنگ سے اپنی پرچیز نہیں کر پاتی لیکن جب میں ہوتی ہوں تو مجھ سے اچھے سے کھل کے وہ بات کر پاتے ہیں اور مہیلائیں جو آتی ہیں کھل کے بتا پاتی ہیں کہ ہمیں یہ ریکوائرمنٹ ہے اور میں بھی ان کو اچھے سے گائیڈ کر پاتی ہوں اور ان کی سپر آسم سیل تھی تو ایک بزنس آپ کے لئے فیمیل انڈر گارمنٹ کا بھی ہے اور ایک اور جو چیز ہے ڈائریکٹ سیلنگ کا بزنس ڈائریکٹ سیلنگ کا بزنس آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا ایوان کا ایوان جو کاسمیٹک بیشتی ہے اوری فلم کا سنا ہوگا یہ کاسمیٹک بیشتی ہے ٹپر ویر کا سنا ہوگا یہ بھی بیشتی ہے میری کے کا سنا ہوگا ایسی بڑی بڑی کمپنی ہیں یہ جو کیا کرتی ہیں کہ آپ اگر ان کا سمان بکوا دیتے ہو تو آپ کو کمیشن ملتا ہے لیڈیز جو کٹی پارٹی کمیٹیز میں جاتی ہیں وہ بڑی کمپنی کے ساتھ کرنا کام میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا وہ جس میں ہوتے ہیں دو میمبر بناو پھر دو چار بنائیں گے وہ مت کرنا اس میں نقصان ہو جائے گا بڑی بڑی کمپنیز جس میں کولٹی کے پروڈکٹ بک رہے ہیں ایم وے اوری فلیم ٹپر ویر ایسی ایسی کمپنیز کو پرموٹ کرو یہ کریئر آپشن بہت اچھا ہے ایک لیڈی ہے جن کو میں جانتا ہوں چنڈی گھر سے نام نہیں لوں گا وہ لیڈی مطلب میں کیا بتاؤں آپ کو اتنا اچھا پیسہ کماری ہے اور اتنا نام کماری ہے ہر مہینے تو کئی نہ کئی کسی کنٹری میں گھومنے کے لئے جاتی ہیں بہت نام فیم ان کو سب کچھ مل رہا ہے پیسہ بھی کماری ہے تو وہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں دریکٹ سیلنگ انٹرسٹی کے اندر یہ بھی ایک آپشن ہے آپ کے لئے اور ایک آپشن کیا ہے یوٹیوب کا چینل آپ اپنا کھول سکتے ہو یوٹیوب کا چینل جیسے نیشا مدولکا جی کا آپ نے دیکھا ہوگا اور میرے کو بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ سر ڈاکٹر شالنی کا چینل دیکھنا میں نے اچھے سے دیکھا تو نہیں شاید ایک آدھی ان کی ویڈیو میں نے دیکھا ہے تو ڈاکٹر شالنی ہے اب یوٹیوب چینل کھول کے بھی آپ لاکھوں روپے مہینہ کما سکتے ہو نیشا جی کو کیا سوچتے ہو آپ سال کا اگر سارا کچھ کیلکلیٹ کرو گے تو وہ کروڑوں میں پہنچ جاتا ہے سال کی انکم کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے تو اگر آپ کے اندر ایسا کوئی ٹیلنٹ ہے کسی کو کوئی بات اچھے سے سمجھا سکتے ہو تو یوٹیوب کا چینل کھول لو یہ فیس بک پہ بھی آپ کو اچھی سی ویڈیو ڈالتے ہو یا پوسٹ ڈالتے ہو اس کے اوپر بھی ایڈ آتی ہے وہاں سے بھی آپ کو پیسے مل سکتے ہیں انسٹاگرام کے اوپر ایک option یہ بھی ہے کہ انسٹاگرام کا ایک handle بنا لیجی اپنا وہاں پہ photos ڈالیے ایک لڑکی ہے gutless foodie کے نام سے اس کا پیٹ نہیں ہے اندر سے باہر نکلوائے operation کر کے تو اس کو بہت بڑی بیماری تھی دن میں کئی بار کھانا کھانا پڑتا تھا اس نے gutless foodie کے نام سے اپنا چینل بنایا وہاں پر جب آپ کے اتنے سارے followers ہو جاتے ہیں تو آپ ایک influencer بن جاتے ہیں آپ کو influence کرنے کے نام کے ہر روز پتہ نہیں کتنے لوگ آتے ہیں جو آپ کو بولتے ہیں کہ ہمارا یہ product دکھا دو ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے تو انسٹاگرام کے اوپر بھی آپ اپنا handle بنا کے اور popular ہو سکتے ہو جو آپ کا talent ہو بس فوٹو ڈالتے چلے جاؤ آپ کے followers بڑھتے چلے جائیں گے وہاں پر ایک option یہ بھی ہے اور ایک option کیا ہے کہ آپ اپنا boutique کھول لیجیے ایک آنٹی کو میں جانتا ہوں ان کا جو بیٹا ہے وہ designer کا کام کرتا تھا تو ان کا بیٹا تو کسی company میں job کرتا تھا اور انہوں نے اپنے بیٹے سے design کچھ لے لے کے اپنا boutique شروع کیا اپنے ہی گھر پہ آج بہت بڑے level پہ ان کا boutique چل رہا ہے اور اچھی خاصی sale وہ ایک مہینے کی کرتی ہیں آپ کہیں گے اتنے سارے example ہاں یہ اتنے سارے یہ success example دے رہا ہوں آپ لوگ بولتے ہیں کہ career option دیتا ہی چلا جاؤں گا career option آپ سنبھالتے رہ جائیں گے تو next option جو ہے آپ cosmetics کا business کر سکتے ہیں cosmetic جو ہے میں cosmetic industry میں تھا اور cosmetic industry کے اندر مجھے بہت اچھا انبھا ہے میں جانتا ہوں کہ مہلائیں جو ہیں وہ یہ make up کا جو سمان ہے یہ lip liner lip gloss اور یہ کیا بولتے ہیں ایسے lipstick ہو گئی nail paint ہو گیا ایسے ان سب چیزوں کے پیچھے اور blemish character اور پتہ نہیں کیا کچھ آتا ہے جس کے اوپر اتنا اتنا پیسہ خرچ کرنے کے لئے تیار ہے آپ اچھی quality کا ایک Kylie Cosmetics کے نام سے ایک لیڈی ہے انہوں نے انسٹاگرام کے اوپر اپنی company شروع کی تھی وہ عرب پتی ہے آج کروڑ پتی نہیں عربو پتی ہے اور وہ امریکا کی لسٹ میں آتی ہے سب سے powerful محلاؤں کی لسٹ کے اندر آتے Kylie اس کا نام ہے Kylie Jenner اس کا نام ہے انسٹاگرام پہ دیکھنا تو اس نے اپنی company internet پہ شروع کی تھی آج بہت اگر آپ کو cosmetic سے پیار ہے تو cosmetic کا business بھی شروع کر سکتے ہو اور یا پھر ایک business شروع کر سکتے ہو nutritionist کا nutritionist کے اندر کیا ہے dietitian یہ جو ہوتے ہیں diet plan بتاتے ہیں آپ nutritionist کا course online کر سکتے ہو آپ کو online پتا چل جائے گا کہ کیا کسی کو diet suggest کرنی ہے کیا کرنا یہ سب کچھ online کیا جا سکتا ہے اور وہ آپ کو certified license مل جاتا ہے اس license کے basis پہ آپ لوگوں کو recommend کر سکتے ہو کہ کیا کیا diet ہے اور in future اب میری videos دیکھ کے اس وقت ہزاروں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وزن کم کر لیا کسی کا 35 kg کسی کا 40 kg اور میں نے decide کیا تھا میں نے بتایا ہم یہاں سے جتنا بھی پیسہ کمائیں گے ایک فاؤنڈیشن ہے پرپس فاؤنڈیشن اس کو ڈونیٹ کریں گے تو میں بھوششے میں ایسا پلان کر رہا ہوں آپ لوگوں کی سلا بھی چاہیے میں بھوششے میں ایسا پلان کر رہا ہوں fat loss motivation کے نام سے ہم ہندوستان بھر میں کلینک کھولیں گے سب جگہ کلینک کھولیں گے اور وہاں کلینک کے اندر لوگوں کو گیارنٹیڈ ویٹ لاؤس کی ٹپس دی جائیں گے ان سے شاید ہو سکتا کچھ پیسے بھی لیے جائیں اور گیارنٹی اگر پیسہ ان کا ویٹ لاؤس نہیں ہوا تو پیسہ واپس کر دیا جائے گا ان کا سارا سارا تو یہ کلینک کھولے جائیں گے اس کی فرینچائزی ہم پورے انڈیا بھر میں دینے کا پلان کریں گے میں ایسا کروں یا نہ کروں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور یہ نیوٹریشنیسٹ کا کورس ہمارے ساتھ جڑے نہ جڑے آپ ویسے بھی نیوٹریشنیسٹ کا کورس آپ کر سکتے ہو ایک ڈائیٹیشن بن سکتے ہو ایک ہاؤس وائب بہت اچھی ڈائیٹیشن بن سکتی ہے ڈللی شہر کے اندر پتہ نہیں کتنی ہاؤس وائب تھی جنہوں نے شروع کیا ہوتا چھوٹا لیکن اگر ایک ہس بینڈ کو اپنی وائب سے سپورٹ مل جائے بزنس کے اندر تو اس سے زیادہ سکسیس فول اور اس سے زیادہ پیارا بزنس کوئی ہو نہیں سکتا آپ ان کو اس کے اندر مدد کر سکتے ہو یہ بہت سارے آپشنز میں نے آپ کو بتائے اور لیکن میرے پاس کئی بار جب میں ایسے محلاؤں کے لیے موٹیویشنل ویڈیو بناتا ہوں تو میرے پاس کومنٹ آ جاتا ہے کہ سر سپورٹ کوئی نہیں کرتا کوئی سپورٹ نہیں کرتا تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں میں بار بار یہ شیئر بولتا ہوں کہ تعلیم نہیں دی جاتی پرندوں کو اڑانوں کی تعلیم نہیں دی جاتی پرندوں کو اڑانوں کی وہ تو خود ہی جان لیا کرتے اچائیاں آسمانوں کی تو آپ بھی آسمانوں کی اچائیوں کو جان لیجئے یہ تو ایک چھوٹے سے وکلپ تھے آپ اپنے ٹیلنٹ پر جانا جو بھی آپ کا ٹیلنٹ ہے اس کے اوپر لگ جاؤ ایک سنگل شوٹ کے اندر میں نے یہ ویڈیو بنائی لاسٹ کے اندر میں وہ جو بتا رہا ہوں آپ کو ہم چیریٹی کریں گے یہاں سے جو بھی پیسہ کمائیں گے تو وہ ایک گرین ٹی میں ہر بار بتاتا ہوں وہ گرین ٹی ہم لوگوں نے لانچ کی ہے 32 بار ڈاٹ کام میری ویڈیو سے اب تک ہزاروں لوگ اپنا ویٹ لاؤس کر چکے ہیں تو اگر آپ بھی یہ گرین ٹی آرڈر کرنا چاہتے ہیں آپ بھی چیریٹی میں مدد کرنا چاہتے ہیں تو 32 بار یہ صرف 190 روپے کی ہے بلکل ریزنیبل پرائز ہے اور بہت اچھے ایفیکٹ ہے اس کے آپ کا پیٹ بھی بہت اچھے سے ساف ہوگا آپ کی سکن گلو آئے گا اور آپ لوگوں کا ویٹ بھی اچھے سے لوس ہوگا تو یہ گرین ٹی 32 بار ڈاٹ کام پہ جا کے آپ آرڈر کیجئے اس پہ بہت سارے پروڈکٹس ہیں شیا سیڈز جو کی سپر فوڈ کے اندر آتا ہے وزن گھٹانے میں بہت کارگر ہے 32 بار ڈاٹ کام پہ وہ بھی ملے گی اور جلدی میں نے آپ کو بتایا تھا گھٹنوں کے درد کا تیل بھی اس پہ آنے والا ہے تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی اور تھانک یو سو مچ گوڈ بلیس یو بابائی نیچے کامنٹ ضرور کرنا کیسی لگی ویڈیو گوڈ بلیس یو بابائی